بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ ویڈ احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ سے بہت ہی زبردست پیزا کپس کی ریسپی شیئر کریں گے جس میں ہم نہ تو میدے کا استعمال کریں گے نہ ہی ایسٹ کا اور نہ ہی اوون کا استعمال کریں گے لیکن پھر بھی یہ اتنے زبردست ریڈی ہوتے ہیں بچے تو کیا بڑے بھی مانگ مانگ کر کھائیں گے اتنے جلدی اور آسانی سے تیار ہو جانے والی ریسپی کو بنانے کے لیے ویڈیو کو اینٹک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ سب سے بہلے ایک پہن کو رکھیں گے چولے کے اوپر اور ڈال دیں گے ایک تیسپون فریش کرش کیا ہوا لیسن ایک تیسپون ڈال دیں گے اور پندرہ سے بھی سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے لیسن جب ہلکا سا فرائی ہو جائے تو شامل کر دیں گے دو سو گرام بولنس چکن چکن کو میں نے چھوٹی بوٹی میں کٹنگ کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو تین سے چار منٹ ہائی فلیم پر فرائی کریں گے لیسن کے ساتھ دیکھیں چکن ہمارا وائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تین چار منٹ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم شامل کریں گے سپائسز جہاں پر شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون چلی فلیکس چینی کے دڑا مرچ مرچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم شامل کر دیں گے آدھا ٹی سپون جہاں حسبے ذائقہ نمک شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون برکہ ڈال دیں گے زیرہ پورڈر اب ہم شامل کریں گے آدھا ٹی سپون دنگا پورڈر بہت ہی کم مسالوں کا ہم استعمال کریں گے اور شامل کر دیں گے تین ٹی سپون برکہ ہم ڈال دیں گے دہی فریش دہی اس سے ہمارے چیکن کے اندر بہت اچھا سا فلیور جائے گا دہی ڈال کر اچھی طرح سے چیکن کے اندر مکس کریں گے گرمی کا موسم ہے ہم بہت ہی کم مسالوں کا استعمال کریں گے اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تقریباً آدھے کپ کے پانی شامل کر کے اس کو ڈاک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے چیکن ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو چکا اب ہم شامل کریں گے ویجی ٹیبل جہاں پر میں نے ایک شیملہ میرچ ایک ٹوماٹر اور ایک چھوٹا پیاز لے کر کیوب کٹنگ کال لیا تھا یہ شامل کریں گے ٹوماٹر کے میں نے بیجن کال دیئے تھے اب ہم ہائی فلیم پر دو منٹ کے لئے چیکن کو سبزیوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہم ویجی ٹیبل کو زیادہ نہیں پکائیں گے جہاں دیکھیں دو منٹ ہو چکے اب ہم چولے کو کریں گے بند اور ویجی ٹیبل کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو چکے ویجی ٹیبل ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم لیں گے کپ کےک والا مولڈ اس کو ہم اچھے سے برش کی مدد سے گریز کر دیں گے اس کو کریں گے سائیڈ پر اب ہم لیں گے بریڈ جی ہاں ہم بریڈ سے آج پیزا تیار کریں گے بہت ہی زبردست جہاں پر میں بریڈ لے رہی ہوں اب ہم بریڈ کو بیلن کے ساتھ ہلکا سا فلیٹ کریں گے آپ چاہے تو کٹر جہاں کسی کٹوری کی مدد سے بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے ایسے ہی کناروں کو کٹنگ کر لوں گی سوری کی مدد سے چاروں طرف سے ہم کناروں کی کٹنگ کر لیں گے اور کناروں کا بھی ہم بالکل بھی زائع نہیں کریں گے اس کا کسی اور ریسپی کے اندر ہم استعمال کریں گے اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے میں ساری بریڈ کو تیار کر لوں گی یہ دیکھیں ساری بریڈز کو میں نے تیار کر لیا اب ہم جہاں پر بریڈ کو لیں گے اور برش کی مدد سے جا سپون کی مدد سے پیزا سوس اچھی طرح سے لگا دیں گے اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہ ہو تو آپ کیچپ کبھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے لگا لیں گے اور کپ کیک والے مولڈ کے اندر اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے بریڈ کو یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ایزیلی ہو جائے گا اس طرح سے ساری بریڈ کو میں کپ کیک والے مولڈ کے اندر سیٹ کر دوں گی اب ہم نے جو فیلنگ ملاکہ رکھی تھی وہ بر بر کر دو ٹی سپون بر کر ڈال دیں گے اچھی طرح سے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہماری ریسپی تیار ہونے والی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی جہاں دیکھیں اچھی طرح سے فیلنگ کو بار دیں گے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری بریڈ کے اندر میں نے خوب اچھی طرح سے بر بر کے فیلنگ کو لگا دیا اب ہم اوپر لگائیں گے موزریلا چیز یہ ہماری ہومیڈ موزریلا چیز ہے اس کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے اس کو خوب بر بر کر اوپر لگائیں گے ساری بریڈ کے اوپر ہم اچھی طرح سے موزریلا چیز لگا دیں گے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری بریڈ کے اوپر ہم نے اچھے سے موزریلا چیز لگا دی اب ہم اوپر لگا دیں گے ایک ایک بلیک اولیوز ساری بریڈ کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ زبردست دیکھنے میں یہ کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں پتیلے کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم پیزا ٹری کو اوون کے اندر رکھیں گے اور ڈاک کر دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیوم فلیم پر ہم اس کو بیک کریں گے دیکھیں دس منٹ ہو چکے اب ہم کور کو ہٹائیں گے جہاں دیکھیں الحمدللہ ہمارے پیزا کپ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم ان کو نکال لیں گے اب ہم شری کی مدد سے جہاں سپون کی مدد سے پیزا کپ کو نکال لیں گے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے میں سپون کی مدد سے سارے پیزا کپ کو نکال لوں گی جہاں دیکھیں کتنے زیادہ خوبصور جہاں دیکھیں سارے کپ کو ہم ڈیش اوڈ کریں گے بہت ہی زیادہ مزیدار ٹیسٹی پیزا کپ بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے ایک میں آپ کو توڑ کر دکھاؤں گی جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست چیزی پیزا کپ بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو جے آج کی ہماری زبردست پیزا کپ کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجازت رکھیں اللہ حافظ